مناحل ملک ان کے ٹک ٹاک پر تین شاریہ آٹھ میلین کے قریب فالورز تھے اور اب تک وہ چھاسی شاریہ تین میلین کے قریب لائکز حاصل کر چکی ہیں ناظرین تفصیلات کے مطابق ٹک ٹاک سٹار مناحل ملک کی کچھ قابل اعتراض تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہیں اور اس حوالے سے سوشل میڈیا پر ان کا ایک ویڈیو پیغام بھی گردش کر رہا ہے جس نے ان کے مدداؤں کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کو بے چین کر کے رکھ دیا ہے مناحل ملک کو ویڈیو پیغام میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ان تصویر کے وائرل ہونے کے باعث کافی پریشان دکھائی دیتی ہیں اور روتی بھی نظر آتی ہیں جبکہ ڈپریشن کا شکار ہو کر وہ ایک پتے میں سے گولیاں نکال کر بھی کھاتی ہیں اور انہوں نے اپنے ویڈیو میں مزید گولیاں کھانے کی بھی دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ اگر ایسا مزید ہوتا رہا تو میں اور بھی گولیاں کھاؤں گی ناظرین اس ویڈیو کی حقیقت کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں ماضی میں بھی کئی شو بیز اور ٹک ٹاک سٹارز کی ویڈیوز اور تصاویر لیکھ ہو چکی ہیں کچھ عرصہ قبل سابق گلوکارہ رابی پیرزادہ کی تصاویر اور ویڈیوز لیکھ ہوئیں جس کے بعد انہوں نے شو بیز انڈسٹری چھوڑنے کا اعلان کر دیا اور مذہب کی طرف راگب ہو گئی اسی طرح مشہور فیشن ڈیزائنر اور موڈل سامرا چودری کی بھی قابل اعتراض ویڈیوز لیکھ ہوئیں ناظرین سوشل میڈیا ہمارے معاشرے پر مصبت اثر ڈال رہا ہے تو اسی سوشل میڈیا کے بہت سے منفی اثرات بھی پڑھ رہے ہیں اب آتے ہیں مناحل ملک کی اصل کہانی کی طرف ایسا کیوں ہوا ایسی کیا وجہ تھی کہ ان کو یہ ویڈیو پیغام جاری کرنا پڑا ناظرین دراصل یہ ویڈیو پیغام ایک جالی اور فیک تھا اس ویڈیو کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا دراصل ٹک ٹاک سٹار پریشانی اور ڈپریشن کا شکار تھیں وہ جو گولیاں ویڈیو میں کھاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں وہ زہر نہیں تھا بلکہ وہ ٹیبلٹس تھیں جو وہ ڈپریشن سے چھٹکارے کے لیے کھا رہی تھیں ناظرین میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور ہمارے چینل کو مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کر لیں تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ